جو پریڈام ہے جو اگزٹ پول ہے وہ کئی نے کئی جو بھی پریدہ ہے نشچت روپ سے کئی نے کئی ہم سے تروٹیاں ہوئی ہوں گی اسی لیے اگزٹ پول بھلے گلت صدق ہوں لیکن آشا کے انوروپ بھی نہیں ہے دو سو پار والی بات تو دور کی ہے لیکن پچھلے بار جتنا بہومت ہمیں پرابت ہوا تھا اتنا بھی ہمیں آ جائے تو سنتوش رہے گا لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اتنا نہ پرابت کر پائیں تو بھی بھارتی جنتہ پارٹی بہومت میں آئے گی جیسے انیک لوگوں سے باتچت ہوئی میری دھرمچاریوں سے ہوئی سنتوں سے ہوئی ودوانوں سے ہوئی ہے تو کہیں کہیں لوگوں کا آکروش تھا کہ مواننی مکہ منتری جی نے اس سمائے پر بھاوہ ویش میں ہی کیوں نہ ہو اس پرکار کی بات کہہ دی تھی کہ کوئی مائی کا لال اب یہ ایک شبد جو ہے ایسا لگتا ہے کہ دمبھ یکت شبد ہیں بھاوہ ویش میں ہی ہو اتنے بڑے ذمہ دار ویقتی کو بھاوہ ویش میں آ کر اس پرکار کے دمبھوکتی کے پریوک نہیں کرنا چاہیے اس سے ہمارا کچھ نقصان تو ہوا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ دی اس پرکار کے شبدوں کا پریوگ نہیں ہوتا تو دس پندرہ سٹیں ہماری آتی اور یہ نشتیتہ کی ستھیتی بنتی ہی نہیں میں بھی کبھی کبھی آویش میں بات کہہ دیتا ہوں لیکن آویش میں بات کہنا اور بھاوہ ویش میں کہنا انتر ہے مکہ منتری کا بڑاپن ہے بھاوک آدمی ہے اور بھاوک ہونے کے ناتے بھاوہ ویش میں کچھ کہہ جاتے ہیں پرنطو ان کا منتب بھی اس پشت تھا سب سماج کو ساتھ لینے کی ستھیتی میں وہ بھاونا میں آ جاتے ہیں لیکن لوگوں نے لوگوں نے انہیں اس سمیے بھی ٹوکا تھا اس لیے ہم نے کہا ہے کہ یہ جیت کا شرے مکہ منتری جی کو جاتا ہے کیونکہ انہیں بہت پریشرم کیا ہے ان کے پریشرم کی داد دی جانی چاہیے لیکن یہ کہیں کمی رہ جاتی ہے تو دوش بھی ان کے کھاتے میں ہی جائے گا ہاں میں کہہ رہا ہوں وہ سوائم کہہ چکے ہیں میری باتچیت میں انہوں نے اس پشت کیا ہے کہ بھائی صاحب میں بھاوکتہ میں یہ بات کہے گیا بھاوہ ویش میں آ کر کہ میں نے کہا ہے لیکن میں نے کسی کے پرتی ویدویش بھاو سے نہیں کہا ہے کیا لگتا نہیں ہے کہ جس طرح سے جو